پیڑ کر کے آپ کی سما خراشی بھرنے کروں گا اور یہ یقین دراتا ہوں کہ میں بہت مقتصر بات کروں گا میں نے بہت کوشش کی آتے ہوئے بھی کہ میرا دہاں نہیں درودر ہو جائے کیونکہ جب میں چلا تھا میں سوچتا تھا کہ آپ سے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کروں گا یقینا آپ سبھی فیملیوں والے ہیں اپنے عزیز و عقارب کی ناغانی موت سے ہر ایک کو دیکھو پوائنس ہے میں کوئی دائلہ یا آخریات نہیں لیکن میری بھانجیوں نے میری بھانجیوں نے میری عدم حاضری میں جس طرح اس یوکی پی این پی کا پرچم اٹھائے رکھا اور جس طرح اس پیار اور محبت اور نظری دنگر کو پتلا رکھا میرے لیے کافی مشکل ہے کہ میں اپنا دیان اپنے اون وہ جواب پر رکھ سکوں جو میں سوچ گیا ہے برات موت ایک کٹن حقیقت ہے اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہے جیسے ہمارے مہترین کاشف اپاسی صاحب نائے قاتل سڑکوں کو کچھ نے کریکٹ سسٹم کو غیر نیاری جو لوگ ایکسپورٹ نہیں ہیں ان کو ڈرائیونگ لاززز رشوت کی بنیاد سے دیا جاتا ہے اور ترکی ایک تیز رفتاری یہ ایک بڑا سواپ ہے یہ جانتے ہوئے ایک انسان کہ میرے ساتھ کتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی جان کی افاغر ان کی زندگی کی افاغر اس وقت میں اس پہ قادر ہوں اور مجھے کتنی اپیاد کرنے چاہیے کسی کی زندگی کو بچانے کے لیے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ادھر جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ تھوڑی سی ڈرائیور ددواردی میں آکے ادھر کوئی ایک گوڑی آگئے نہیں لگئی تو اس کے ساتھ ریسر آنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹرینڈز آئیں اور ان ٹرینڈز کو ہم کسی تبلیغ کے زور پہ کسی نصیت کے زور پہ بدل نہیں سکتے ہیں کیونکہ ٹرینڈز کو تب بدل جاتا ہے جس کو کسی سیائیٹی کا اندر رول آف لاؤ رول آف لاؤ ہر شہری کوئی ایک فرشناس بناتا ہے جیسے یورپ میں لو ریڈ سیگنل کروس نہیں کرتے ہیں کیونکہ اخواست تو تیزی سے گھر پانچ نہ ہوتی ہے لیکن وہ رولز کو فالو کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے اس رولز کی ویلیشنز کی تو اس کی مدھے کیا سزا ملے کی اور ایک ٹرانسپارنٹ سسٹم یہ یاد رکھئے کہ یہ یورپ جو آج آپ کو نظر آ رہے یہ باروی صدی تیروی صدی حتی کہ سترمی صدی میں بھی اس طرح کا نہیں اس کے لیے تو انہیں قربانیاں دی اس میں جو برداشت ہے اس برداشت کے لیے لوگوں نے آگ اور خون کے دریاء عبور کیے تب جا کے گلائے انتیاز رنگ نسل مرم حقیدہ لوگوں کو برابری کا حق دیا گیا یا اس کو تسلیم کیا گیا اور اگر کوئی شخص کسی کو رنگ کی بنیاد پر کسی کو نزل نسل کی بنیاد پر کسی کو عقیدے کی بنیاد پر دسکرمنیل کرتا ہے تو کانون حرکت پیانا کہتے ہیں نا ایڈیالوجی آف سپریریٹی روٹ کاز ہے ریسیزم کا نسل پریسلی کا جن جن معاشروں کے اندر ہر کوئی اٹھتے میرا ٹرائب سپیڈیا جیس میرا عقیدہ سپیڈیا جیس یہ آپ جانیں گے آپ جس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اس پر پورا یقین رکھیں کہ یہی سپیڈیا جا یہی سپر بڑا سپیڈیا ہے لیکن جس وقت اس سپریریریٹی کو آپ دوسرے پر کانپنے کی کوئی شکل کریں گے تو وہاں معاشروں کے اندر تر لوگ رسلس وہ چاہے عقیدے کے نام پر ہو مذہب کے نام پر ہو کیونکہ ہمارے انڈڈ میں ہم ایک تعلیم دے کے پیدا ہوتے ہیں کہ جس گرانے میں میں نے پیدا کیا ہے میں پیدا ہوگی یہی سب سے زیادہ سپیڈیا ہے اور یہی بدہ ہے کہ وہاں پسند کے رشتے نہیں ہو پا اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جوڑا یہ جرت کر لے تو اس کی قیمت صرف انہیں کو نہیں بلکہ ان کے ورساں کو بھی ان کے قبیرے والوں کو بھی گھوٹنے پڑتے ہیں کبھی گھر جلائے جاتے ہیں کبھی مارا جاتا ہے اور بہت بیدردی سیوخ حد تک کے بزورت طاقت ان کو وہ گھوٹنے پڑتے ہیں میں میں پہلے ہی آپ سے بہت رہی ہے کہ میں کوئی ایسی لمبی بات نہیں کروں گا آپ سے جسے آپ کی سماس دیکھنے ہی دو باتیں ایسی ہیں جن کا کرنا آپ جیسے دوستوں کو تاکہ سننگ رہی ہے افضل طاہر صاحب میں نے کہا کہ جب یہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو اس وقت بھی ہماری تلق داری تھے یہ یونیورسٹی میں آتے تھے یونیورسٹی آسٹری میں مارزہ ٹیل پہ تھے ہماری بڑی سرگرم بیسیں ہوتی تھے فلسفے پہ سائنس پہ پولیٹیکل سٹیویشن پہ یا اس وقت ہے لبریشن کرنٹ کے مقتدر رہنا مو میں ان کا شمال ہوتا ہے اور میں اس وقت بھی ان سے جو شاسی اختلاف اختلاف کے لئے جے کئی ایلیف کے بڑن سے کشمیری کو کوئی آزادی نہیں ملے گی تباہی اور بربادی تو مل سکتی ہے کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے اس کی ایڈیالوجی محورنن ہے وہ کونوں کے افتقا کے اس سفر کو یعنی سماجی کمانی ہے کوئی سمجھنے سے کاثر ہے اس کے آج بھی دل اور دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں مذہبی اصبیت اور مذہبی متصب آدمی کسی قوم کی ترقی ہے کسی قوم کی حوشانی ہے ارسپیکٹیب کہ وہ آپ کا ہم قبیلہ ہے یا نہیں ارسپیکٹیب کہ وہ آپ کے گھوں سے تندر رکھتا ہے نہیں وہ سب کے قدمت نہیں کرتا متصب آدمی یعنی تصب جس کو اصبیت کہتے ہیں یہ معاشرے کے اندر بیوپلی تفریق بڑھتا ہے کیوں ہم تصب کے خلاف ہیں کیوں اصبیت کے خلاف ہیں کہ اس میں اصول نہیں یہ میرے قبیلے والا ہے یا میرا ہندان والا ہے اس کے سو بنا مار مجھے ہر صورت میں اس کا ساتھ دیا میں نے اس کو گھوٹی صرف اس لیے دینا ہے کہ میرے یہ قبیلے کی ناگ بنا ہوا ہے میرے دادا تکبر کی ناگ کر جائے گی اگر اس کے بلے وہ ڈیزرب کرتا ہے یا نہیں کرتا تصبیت کو کہتے ہیں معاشرے کے اندر بیو اصولی تفریق بڑھا کرتا ہے تو جو رہنما جو سیاسی کار کو بیسک فلوسفی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے وہ ایک ترکی ایک سان معاشرہ قائم ہے دنیا میں نہ سائنس کی اور نہ سیاست کی مذہب کے ساتھ کوئی جنگ ہے یہ جنگیں مذہب کے نام پر کیوں سلک کی جاتی ہیں کیونکہ اس سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہوگا مذہب کی خدمت کرنا نہیں بلکہ مذہب کے نام پر دوسرے کے حق کو دوسرے کی زبا مندی کرنا مقصود ہے کہ تاکہ کوئی ایسا سچ کوئی نام معاشرے میں بول سکے جس کی وجہ سے جنڈر ایکوالیٹی کا کوئی کنسٹسٹ کیونکہ جو فیوڈل عید کے اندر جو ٹرائبل عید کے اندر انہوں نے خواتین کے جو رائٹس کا سوچہ ہوئے آپ دیکھئے سمیری تحبی تحزید کے اندر سب سے جو سوسائیٹی کی سب سے خوبصورت حورت ہوتی تھی اس کو قتل کیا جاتا تھا کہ اس سے ہماری نسل کی بلا ہوئی قربانی کس کو دینی پڑتی تھی خاتون بست اس سے پہلے ایک خوبصورت نوجوان کو قتل کیا جاتا تھا پورا سال اس کی پرورش کی جاتی تھی اس کی خدمت کی جاتی تھی اور انڈ آف آئیئرز اس کو قبیلے کی بقا کے لیے اس کی قربانی ہونا پھر کہیں نوجوانوں نے اس کے خلاف باتے کرنا شروع کی جو گھر نوجوان کو یہ احساس ہونے لگا کہ دیر میں ایک دیر میرا بھی آئے گا تو پھر خواتین کی قربانی کس کو دینینا لگی اور اس پہ گفتے گفتے انسانوں نے کہا کہ نوجوان پھر جانواروں کی باری کا دی یہ جو جس سنت کو ہم نبار ہیں یہ تو حضرت عبرہین سے جلی ہے لیکن اگر تہذیبوں کا مطالع کریں تو یہ قربانی جو ہے وہ جو دجلہ اور فراد کی تہذیب ہے یہ جانواروں کی پھر قربانیوں پہ آئے کیونکہ انسانوں نے عورتوں نے بھی بغاوت کرنا شروع عورتوں نے بقایدہ دوب دوب لڑائی لڑی اور لڑائی کے نتیجے میں یہ حق منوایا کہ آج کے بعد آپ اپنی بقا کے لیے اپنی سپریاریٹی قائم کرنے کے لیے عورت کی قربانی نہیں نتیجہ دیکھا کہ یہ بغاوت پھوٹ پڑے گی نوجوانوں میں پہلے سے یہ حضرت موجود ہے تو پھر انہوں نے اپنے صاحب کا قوانی اور صاحب کا اخلاقیات کے ساتھ کمپرومائز کر کے تو بات ڈال دی جہنواروں کی اور وہ جانوار کی جب قربانی تو وہ ایک دو جہنوار نہیں لاکھوں جانواروں کو ان کی مختلف اقسام کو اگر کہیں ہی آپ کو لگے کہ میں نے آپ کے ساتھ میں کوئی حرد بیانے کی ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ سوال تو آپ پر بنیادی حق ہے اس پیشواہ کو ہم کیوں مانیں جو ہمارے اٹھائے ہوئے سوال کو کا جواب نہیں دے سکتا جو ہم سے مقالمہ نہیں کر سکتا اس جج کی عزت اور توقیر ہم کیوں کریں جو اپنے ہی دیئے ہوئے فیصلے کو عوام کی عدالت کے ڈیفنڈ نہیں کر سکتا اس رہنما جو رہنمای کا دعوہ کرتا ہے لیکن اپنے اعتصاب کے لئے تیار نہیں ہے سوال اٹھانے والے کو اور سوال کا جواب دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے لئے کسی دوست نے میرے خواہر میں کاشف برسی صاحب نے کہا تھا سکرات آج سے سڑھ چور ہزار سال پہلے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمیں سوال اٹھانے کا حق اور یہی حق آپ سے آج دو ہزار چوبیس میں آپ سے چھیل لیا گیا ہے آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں یہ نوجوان ہے یہ اگر مجھ پہ کوئی سوال کرنا چاہیے تو اس کا والد یہ اس کو پڑھا دے گا کوئی گستہ نہیں نہیں کوئی گستہ نہیں نہیں سوال اٹھانے کوئی گستہ نہیں نہیں لیکن ہماری سوسائیٹیز کے اندر ایک آلم ہے جو کہتا ہے جن کا علماء اکرام کرتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی سب کچھ سچ ہے سیاست دان ہے وہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں وہی سچ ہے لیکن کوئی اپنے ہی مقتدرین کو اپنے ہی فالوورز کو سوال کرنے کا حق نہیں دینا نتیجہ کیا ہے کہ ایک بانچ معاشرے جو ہے وہ پڑھ رہے پڑھ رہے آگے پڑھ رہے اور اس میں فالوور پیدا ہو رہے ہیں کریئیٹر نہیں پیدا اور فالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ کبھی بڑا کوئی کام نہیں کر سکے کام وہی کرتے ہیں کہ دوسرے کی کہی ہوئی باتوں کو گول سے سنیں اور اس کی غلط باتوں پر سوال کریں یہ حق ہماری سوسائیٹی سے چھوڑیا گیا سب سے پہلے عورت سے چھوڑیا اور اس کے بعد سب ہی پڑھے لکھے لوگوں سے خدا اور خدا کے وجود کی بیسے ہیں یہ فرسٹے کی بیسے ہیں اور اسی لئے میاں محمد جو بہت سوفی شاید کے انہیں کہا خاصاندی گل آمہ اگین نہیں مناسب کرنی میڈم خاصاندی گل آمہ اگین نہیں کرنی نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں پیدا آپ کو یہ پتہ منا چاہیے کہ جو آپ کا آرڈینس ہے اس کا ٹیسٹ کیا ہے کتے کا ٹیسٹ کھیر کا دلی ہے کتے کو کھیر ڈال دیں یا گوشٹ ڈال دیں یا سبزی ڈال دیں اس کی پہلی دلی یہ ہے کہ اس کی بھوم نہیں لیتے ہیں اور وہ لوگ جو معاشروں کے اندر وہ سوالات یا وہ پیسیں چھوڑتے ہیں دراصل وہ ان کا پسندی کو بورانوں کو نصر جنم دیتے ہیں بہت یہ وہ آنارگیس ہیں میں خوسمان کیانی صاحب کو جیالوجی پہ لکچر دینا شروع کر دوں جبکہ جیالوجی ان کا سوچے ٹرائی نہیں ہے تو اس میں خوسمان صاحب کا کیا بصور ہے مجھے سمجھ نہ دیں کہ خوسمان صاحب کا نیز نالج کیا ہے اور آئیز نالج کیا ہے میں تاریخ کے بارے میں سماج کے بارے میں جمیل سے بکتگو کروں گا تو سب سے پہلے مجھے سماج کے قوانین زندگانے ہوئے یہ سماج کے قوانین کیا ہے سماج آپریٹ کیسے کرتا ہے اور اس نے اخلاقیات کی پرورش کے اندر آلاد پیداوار اور ذرائع پیداوار کا عمل دخل کیا ہے میں ایک اگر فیولل سوسائیٹی سے ہوں ایک ٹرائبل سوسائیٹی سے ہوں تو اس ٹرائبل سوسائیٹی کی جو ادھیکس ہیں ان کو اگر ایک رم میں نگیڑ کروں گا تو میں انارکسٹ ہوں گا لیکن اگر میں لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ انسان کیسا جب انسان اور اگر اسی سوسائیٹی میں کہہ دوں کہ جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس نے کہا کہ میں انسان سے نہ عورت کا نہ مرک کا نہ ہندو کا نہ مسلمان کا نہ عیسائی کا رم کہا کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی دماغ کے نصف سب ترگونہ زیادہ تو وہاں سے اگر آپ given knowledge سے کوئی گفتگو کا آغاز کریں گے تو اس کو آپ logical end تب بھی پڑا سکتے ہیں لوگوں کے جو سوچ کا جو abolition ہے اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں اپنے فلسفیک کے زور پر آپ کو جبکہ آپ کو فلسفیک کا ٹیس نہیں ہے میں اگر سائنس کی آگے یہاں آپ کو theory of sun بتانا شروع کر دوں کہ یہ ایک unit ہے جو life کو جنب دیتا ہے اور اتنا ہزار سل ہماری زندگی کا اندر ہوتے ہیں تو تب ہم متعلق رہتے ہیں جب وہ سل dead ہونا شروع جاتے ہیں تو ہم اٹھنے بیٹھنے چلنے دینے سے یہ سائنٹی بلک بات ہے ہے کہ پہلے تو آپ کو کچھ نہ کچھ بیسک سائنس کی شروع تو ہوگی تو تب جا کے آپ سل کی برکار کو دیکھیں یہ DNA کی آپ کو سوچ بھول ہوگی کہ ہم ایک دوسرے ایک آدمی ہے جو دوسرے سے بتمیزی کا برداؤ کرتا ہے ایک آدمی ہے جو دوسرے کے ساتھ بہت تہذیر سے پیش آتا ہے دوسرے کی بات وہ بڑی خندہ پیشانی سے تو علم جو ہے وہ ہمیں تہذیر لاتا ہے اور ہمارا DNA جو ہے وہ قربانی یہ وصف ہے یہ سائنس نے DNA کو جو ریفائن کیا تو اس لیے میرے بھوست ہیں اور ساتھ میرے محمد صاحب کے ایک اس شیر وہ ذرا ذرا سمجھیں گے تو پھر آپ کو کرنا جانے گا کہ ہم یہ دوسرے کے ساتھ بیسو کی اقتداء کہاں سے کریں گے تب جہاں کہ آپ معاشرے کے اندر کچھ لکھ پائیں گے حضرت طاہر صاحب نئے جب PNP جائن کی اس پر جمہ کشمی پیپلز نیشنل پارٹی اور یہ شبیر چودی صاحب بھی اس پر جے کیلر میں تھے جی جانتے ہیں کہ ان کا جے کیلر میں کتنا بڑا بنفیشن لیکن انیس سو تھس کی اس تحلیق اجیے میں انہوں نے مجھے پھون کیا کہ آپ آئے اور نئے 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 اور یہ شامل کیا اس میں میرے علاوہ شید پارٹی کا کوئی آدمی دی لیکن وہ چیز ارکار کا حصہ اور پھر ہم نے ترنیشن مرکت کیا انیس سو نبیل تو وہ کنمنشن مہینوں تک غیرے بیرس کن کہ اتنا ارکار اور انٹرنیشنل ڈیفرنٹ ارگنیزیشن ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کی ڈیلیگیشن بیجے آراغ سے رمن سے سیڈیو سے ہر جگہ سے پیلو سے لابلو کوٹ کے اس سو برشای سٹیڈیم کو نے پورا پھر دی یہ بھی جو دیکھ آیا تو انٹیلیجنس بھائیو نے کہا کہ ہم تو اس پارٹی کو سب ایک ڈسکیشن سپ ہمیں کرتے ہیں جو کاملوں میں بیاد کے دوسرے سے بیاد موضح کرتے ہیں یہ دوپر حضوری نہیں ہوئی کہ اس کا عوام کے اندر اتنا اثر سو گیا تو سات مہینے کے بعد اس کے اثرات رہا کرنے کے لیے اس پارٹی میں دمیئن کر دی دمیئن کر دی اور جب میں یہ بات کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج جب آپ کا کرمینشن بہت تاریخ ساتھ اور ایک امپیکٹ کرنے والا ہوا ہے جس کو ہر کوئی آپ کا دوست بھی اور آپ کا مغلب بھی یہ کہتا ہے ابن بیوروکریسی کے لوگ کہ اتنا شاندار تنمینشن کو ہم نے اس سے پہلے کسی پردیبیٹر پارٹی کا نہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک خطرہ سے پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب ہمیں کس کس طرح کی ساتھ شروع اور کون کون لوگ جو تقریرے کرتے میں کہتے تھے کہ ہمیں شوقت کشمیری پر فخر ہے وہ سارے جھوٹے بہت معاقوان بن گی اب وہاں مجھے یہ بتائیں کہ میں اگر محمود صاحب کو ان کے موں پہ ان کو کوئی دومت لگا لوں اور ڈڈ جم تو ان کے پاس کیا چاہ رہے کیا تو رائی لڑیں گے فیزیکل تو یا پھر یہ اپنے موقع پہ گھڑے رہیں گے تو اسی طرح اس وقت ہماری پارٹی کو تکسین جائے گیا اور کئی ایک جو ہمارے مقتدرین تھے بانی مبانی تھے وہ پاکستان کی انترینجل صاحب جنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل کے تو سب سے پہلا ہوں کیونکہ اس عرصے میں بھی میں یہ بات رکھتا تھا کہ ہم نے تاریخ کے کچھ غلط سبب پڑے ہوئے ہیں جس کو درست کرنے کے دور یہ چار اکتبر اور چوبیش اکتبر کی بیسر جی اس کو بڑی شد و مرد کے ساتھ ہی اور پھر ٹریٹی آف امرس جس جب تک تو ہمارے پاس کوئی علم نہیں کھ پس جیسا کسی نے کہ ہم نے اس کو جلے ہی نہیں کیا لوگ کہ ہم بیل با گریب کے طرح خرید ہی 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 ہوا ہوگا کیونکہ پچیتر لات در آس تھا لیکن جب میں سوچا پڑھا تو مجھے میں نے دیکھا بھی بھئی اس یہ ریالائز ہوا کہ ٹریٹی آف امرسل کے نتیجے میں مجھے ایک سٹیٹ جس کا نام ریاست جمہ پشمیر تھے اور میں پہلی دفعہ کسی ریاست کا شہری کلنے کا مجھے حق ملا جب کہ اس سے پہلے میں انسان تو تھا مجھ سے مراد نہیں بلکہ جو پہلے سے وہ وہ انسان ہی تھے لیکن ان کی تاریخ کوئی شناعت نہیں بتا سکتے اس کی امیت کام سے تاریخ کا پہلے جاتا ہے 600 سال 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 جنس تو آپ افتا دے گی کہ صدر کبیلے کی اتنی تاریخ ہے صدر کبیلے کی تاریخ سید کبیلے کی تاریخ ہے گجر کے بھی لیکن تاریخ ہے تاریخ 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 ہمیں بتاتی لیکن ہمارے اس ارتقائی سفر کے اندر جو تارہ سو چھالیس کی جو 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 ترکی وہ ایک استثنہ ہے جس نے ہمیں ایک ریاست کا وارث بنایا اور ہمیں ایک شناعت بیلوں کے اندر کوئی گجر ہوگا کوئی جاٹ ہوگا کوئی سید ہوگا کوئی بڑا چھپوٹ ہوگا کوئی جنجوہ ہوگا کوئی کچھ ہوگا کوئی ملک ہوگا لیکن اوٹسائی دا کشمیر جب آپ کشمیر سے بھے نکلتے ہیں تو آپ کی شناعت سید کا بڑا سا ہوتا ایک مذہب کنسط ہے وہ اگر کسی جگہ بھی تو کہیں گے آن آل رسول میں سے باقی کچھ قبیلے جو جو پنجاب میں ہوں گے تو شاید کوئی اکیبنائز کرے لیکن بیسیکلی جو کمیتی شناخ کا تصور کبرا اور جس کو کہتے ہیں کہ فورمیشن آف نیشن میں کون کون سے عوامل ہیں تک جا کے کون بنتی ہے ہم سب کہ اشترا کے ارض یعنی مشتر سرزمی بھی اتنی امیت نہیں رکھ دی اشترا کے تاریخ مشتر یہ بھی کوئی اتنی امیت نہیں رکھ سب سے بڑی اور اگر یہ سب کچھ بھی مشتر ہو لیکن آپ کا آپ کی قومی نقصیات نو سنس آف بلانگن نو تو آپ ایک قوم کی تعمیر میں ایک قوم کی تحریک میں کچھ کنٹریبیشن تاریخ کے دور پہ بھی کلچر کے دور پہ بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا اور میرا جو سنس آف بلانگن ہے جو اس سرزمین نے دیا ہے کہ آپ اپنے ساری مصروفیات تر کر کے یہاں آئے ہیں تو اس میں کوئی نو کوئی ہمارا طالب ہے اور وہ طالب کس وجہ سے ہے وہ سرزمین میں جو ہمیں ایک نقصیات دی جس کو کہتے ہیں سنس آف بلانگی سیکالوجیکل ایفٹ جو ہم پہ ہے تو ہم بہر جا کے بڑے پہریاں پہ کرتے ہیں اگر ہم کسی کو کنشی کہیں کسی کو کسی تاثیر کرنا مہمبر بتائیں تو لوگوں کو ممبر کا کوئی کرنے کے لیے شاید وہ نام لکھ لیں پھر گوگل کریں گے پھر کوئی ریسرچ میں پتہ جائے گا کہ کوئی ایک دلہ ہے لیکن آہے ہماری شنا اندرونے خانہ کوئی پھر یہ ہے کہ کشمیر کسی جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی علاقے کا نام ہے کسی شہر کا نام ہے کسی گھن کا نام ہے کسی زل کا نام نہیں ہے پاکی سب دیکھیں کون شہر کون شہر جمعوں ہے وہ ایک شہر سرین اگر ایک شہر آپ پوری ریسر جمعوں کشمی کے کسی نقشے میں کسی گھن کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھن ہے جس کا نام کشمی ہے ایسے ہی جیسے کئی ایک ملک ہے تو سوٹسلینڈ ایک کنٹری کا نام ہے لیکن وہاں تو فرنچ بولنے والے ہیں جرمن بولنے والے ہیں اٹالین بولنے والے ہیں کئی زبانیں بولنے والے ہیں لیکن ان کا سنس اگر بڑھا ہوئے ہیں ان کی شراغ جو ہے وہ سوٹس کے بارے ہیں اسی طرح ہماری دیئے لیکن ایک دور تھا کہ ہماری اسی کمی تشخص کو مٹانے کے لیے مذہب ایک دور تھا اور دو کمی نظریے کی پہ شکار ہم سارے لوگ اپنے آگ کو اپنے کوہم کے ساتھ جوڑنے دبا جائے یا ہم تو جھوڑ رہے تھے لیکن جو ہمیں ہیں تبلیغ کر رہے تھے وہ ہمارے اسی تبلیغ کو کم دور تھے جو کمی نصیحات میں جاتا ہوں جو تاریخ نے جگرہ کیے نے ان سارے حالات میں آپ میں ایک تشخص کا جو احساس بڑھ کیا کہ اس احساس کو مٹانے کے لیے پہلے تو ایک ٹیم آئی جس نے کہا نہیں ہم تو سارے ہیں اور ہمارا ملک پاکستان ہے اب جب پاکستان کوئی کہتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناتے پہ ملک پہ کیوں یہ فرض ہے کہ میں پاکستان کوئی اپنا ملک پاکستان میں کہیں میرے کو کیوں نہ مانتے ہیں تو وہ کار آستہ آستہ کمدور ہوتا لیا جو اسلام والا کار تھا نا امت مسلمہ اور ایک امہ لیکن پاکستان جو ہے وہ اسلام کا کلہ اس کلے کے تجربات آپ سب لوگ انہیں کیا ہو رہیں گے کہ وہ پیٹ پڑا کلہ ہے اور کس کا کلہ ہے تو سو دھہٹ یہ کڑی جو ہے نا یہ تبلیش جو ہے وہ کمدور مات پڑتے ہیں اور لوگ اپنے پھر اوریجن کی طرف رجوع کرنا شروع ہو گئے جس کو کہتے ہیں نیشنلزم رون ہو کرنا شروع ہو گیا تو پھر کچھ اور لوگ پیدا ہوئی جنہیں کہا جی قومی مسئلہ جو ہے وہ کبھی حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقباتی مسئلہ اس کے ساتھ نہ جڑا ہو یعنی یہ بیمار ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرا مریض بھی نہ ٹھیک یعنی کہنے کا کہ چونکہ دنیا کے مفکرین نے کہا کہ آپ کی سوسائیٹی کا جو فوری مسئلہ ہے وہ سب سے پہلے اس کے توجہ میں ایک آدمی مر رہا سب سے پہلے اس کو بچانا کی کوئی نہیں کریں اس پر یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ وہ سٹھ کے بھی یہ بندہ گرا ہوا تھا تو مجھے پہلے اس کو بچانا دیں گی یا اس کو بچانا دیں گی اس کنفین میں مفکرین نے آپ کو لگالا کہ نہیں جو آپ کے پاس ہے سب سے پہلے اس کو ریمیڈی کی ضرورت ہے اس کی مدد کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ان نے کہا کہ سماج میں دو طرح کے مسئلہ ہیں ایک بنیادی مسئلہ ہے اور ایک فوری مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ تقریبا سارے روئے ذریع ان کے انسانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے گوربت اس کا خاتمہ ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے اور فوری مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی قوم غلام ہے تو اس کو ازالی بھی لے کسی قوم میں اگر آمریت اکھا جائے تو سب سے پہلے بہت جمہوریت بال ہوگی اگر آپ کی فریڈم آف اکسپریشن پر کسی نے پبندی لگا گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو فریڈم آف اکسپریشن ازار رائے کی آزادی کے لیے لگنا پڑے گا آپ اگر اس وقت کہیں نہیں لیے تو ساری جب ہم آزاد اور خود مختار ہو جائیں گے تو یہ فضور بہت ہے فوری مسئلہ جیسے وہ موطرمانہ فاریہ ایسا گانہ وہ آسمہ گدور ہیں انہوں نے ایک نظم نظم شیر کی انہوں نے خود نہیں لی گئی ایسا ہی جیسے آپ لوگوں کو بھی کسی کو اکبال کیا جواب شکو اکسند ہے کسی کو اکبال کا شکو اکسند ہے وہ ایک دفعہ ایک ساب بحث کرنے لگے تو میں نے کوئی اکبال کے شکوے کے دفعہ کچھ نہیں ہے میں نے کوئی اکبال نہیں کہیں مجھے شکوے زیادہ پسند ہے آپ جواب لے کے گم دے رہیں میرے لئے تو یہ زیادہ بمانی ہے اس میں زیادہ جو ہے کہ وہ گھرائی ہے آپ کے لئے جواب شکوے ہیں آپ وہ لے کے پڑھیں کہے دونوں اکبال نے جو مجھے پسند ہیں وہ شیر پڑھوں گا یا جو آپ کہیں گے وہ گھرائی ہے آپ جیسے فرض کریں کہ یہ شیر ہے کہ خو میری دنیا کے غریبوں کو چکا دو کہیں عمران کے طرح دیوار ہی رہو مجھے یہ زیادہ پسند ہے اور کئی لوگوں نے وہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیز مجھے پسند ہے تو تاریخ پہ اگر نظر اٹھائیں تو بہت بڑے بڑے دیندار لوگوں نے جتنا قتل عام کیا ہے اور حتیٰ کہ صحابہ میں بھی جلل قدر صحابہ رہے ہیں کہ دور میں بھی لوگ انہیں چھپ چھپ کے اگر کو قتل کی جائیں تو یہ تعلق تو جو ہے دین سے دور ہونے یا دین سے قریب ہونے کا نہیں ہے یہ تو جبللت کا مسئلہ ہے مفدار کا مسئلہ ہے لوگ ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہیں پاور کی لڑائی یہاں بھی کہیں بھی ہوگی تو ان جنگوں کو آپ جیسٹیفائی نہیں کرسکتے اب بتا ان جنگوں کے مہرکار کو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جنگ سے ایسے کیوں ہوئی یہ فرانس شخص شاید کیوں ہوا اس کو کسی نے چھپ کے کیوں بھی ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو اندر لگ رکھیں تو آسمہ میں تو بھنے تو خود سے کچھ چیز کرتی نہیں کی اس کوئی نظم ہے یا غزل ہے وہ پسند آگئے اس نے شیئر کر دی اس بچاری کا عرصہ یاد تک کریں اس کے قولدین کو پریشرائز میں اگر کہوں گا کیونکہ افضل طاہر صاحب اس بات کے دعا ہیں کہ ہم نے یہ سارے خطوے بکتے ہیں حجیرہ سے لے کے عباس پور تک اور پھر ثرار سے لے کے منگ تک بات یہ تھی کہ ہمارے پاس دلی تھی اور ہم ان کو کہتے تھے آؤ جس کے پاس جو سچ ہے وہ بیان کریں جو سچ ہمارے پاس ہے وہ بیان کریں گے فیصلہ عوام نے کرنا ہے اگر لوگ کہیں کہ نہیں آپ کا جو سچ ہے یہ درست نہیں ہے ان کا سچ زیادہ درست ہے تو میں نے کہا مجھے کوئی اقراض نہیں ہوگا لیکن اگر آپ خطووں سے خوبزدہ کرنا چاہیں تو میں خوبزدہ ہونے والا نہیں ہوں سب سے پہلے حجیرے میں مہجر فضائل صاحب شاید اپنا امیل اے ہوتے تھے اور اس گرد حجیرہ کے گرد و نوا میں جتنے بھی بہاثر لوگ تھے ان سب کو اکٹھا کر کے مولوی کمار الدین کی عدد میں جو جامعہ مسجد حجیرہ کے خطیب تھے چوزی صاحب آپ گوھر اور رنگے لیکن تو جو سن رہا ہے یہ کیا بتا ہے تو کونہ نے فتوہ لگایا کہ یوکے پی این پی یہ دہریہ پارٹی ہے یہ جہاد کو نہیں مانتی اور ہم ان کو حجیرہ میں جلسہ نہیں کرنا اور مہجر فضائل صاحب جو ایمیلے تھے ان نے کہا جی کہ میں ان کو بھنگوک سے آگے نہیں کرتا یہاں افسر وہ آتے ہیں سردار گلفرا صاحب سابق ریٹائی جی جو اس وقت حجیرت آنے میں آسا چوت یہ رات کو کوئی ایک بارہ ایک بجے کے قلیب آئے میرے بوس کہلے جی حجیرہ کے حالات بڑے خراب ہیں دو بڑے مشتہل ہیں میں نے کہا مشتہل لوگوں کو میں سمال لوں گا آپ ڈیفک کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں اگر کوئی کمدوری دور میں دفاع ایک سو چالیس پہ جا دوں گا میں نے کہا خبر کہا اگر آپ نے دفاع ایک سو چالیس آیا ہم اس کو توڑ دیں گے ہم دفاع ایک سو چالیس کو کلکو نہیں مارے ہیں ہر ہم جلوس لے گئے کہ اور بہت تکریر آج بھی یوٹیو پہ موجود ہے جن میں میں نے کہا وہ کون ہو وہ کدھر یہ جو ہمیں بنگوں کے مقام پر روپتے تھے اور پھر میں نے یہ بتایا کہ یہ جو سو کارڈ خطیب بنے ہوئے ہیں یہ عالم نہیں ہے یہ ملہ بھی نہیں ہے یہ ان کو قرآن فہمی بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ پڑا ہے وہ ایک فرقے کا مزد ہے تو میں نے صحابت وہاں حجیرہ کے مقام پر وہ یوٹیو پہ میری تفعیم ہوئی ہے میں نے کہا ان کو کوئی وہ نہیں ہے ان میں کوئی دین فہمی نہیں ہے یہ دین کے نام پر تجارت اور دکانیں گھر رہے ہیں یہ دکانیں ہم نہیں مانتے ہیں ہم دین کو ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ ہم نے دین کو صرف سواب سمجھ گئے نہیں بلکہ ایک فرق کی بنیاد پر تحقیق کو پوریان پر کی جائے اور پھر میں نے چند ایک آئیت اوپر تقابل بھی کر کے کہا کہ ان سے ذرا جا کے پوچھئے کہ اس کا ترجمہ یہ درست کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق دیوبندی اور بریلوی دونوں کو لما سے کرائیے گا تو پھر دیکھئے گا تماشا کہ دیوبندی کیا کہتا ہے اور بریلوی کیا کہتا ہے اس کے بعد ہمیں باسپور میں یہ بہت بڑی لڑائی ہیں حکمت میں سب سے پہلے یہی کہا کہ ہم ان کو یہاں جلسہ نہیں کرنا دیں گے یہ نائنٹین نائنٹی تھری کی بات ہے میں نے کہا جلسہ تو ہم نے کرنا ہے ہم نے کہا آج جہنا ہم چھاڑتیں دے دیں گے میں نے کہا جس کو شاہدت دے دیں گے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں ہم نے کوئی رشکٹارٹ نہیں ہوگی جس کی ٹوک خوش ہوگی وہ پوری کر دیں گے لیکن آگ ہمارے جلسے وہ ہمارے جلس کو نہیں روکا پورے آزار تشویر سے پولیس تو ہمیں روکنے کی کیونکہ اتفائی 140 بھی لگا گیا گورنمنٹ کیا کہ اس آڑ میں ہم ان کو یعنی پولیس بھی ان کو ماری راستے میں ایک جگہ تھی باسپور سے بلکہ سیدھی تو چار پانچ بندے تھے ان نے کہا جی لوگ آپ کو خود انتظار کر رہے ہیں لیکن برکس میں جسے دفاع 140 ہے اور جس جنود کے ساتھ آپ نہیں پہنچ بائیں گے آج ہی وہاں لوگ مدود ہیں ہم اپنی گاڑی ریور کا حوالے کی اترکے ہم پیکڑنڈی کے ذریعے پانچ گئیں حالانکہ دوستوں نے ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ہم پہلے دفاع 140 کو توڑیں گے میری گاڑی ان نے سب سے پیچھے رکھ گئی اور میں وہ جو ان کا دیا ہوا ڈسپلم تھا وہ توڑ کے میں پیکڑنڈی کے ذریعے پاس توڑیں گے سیڈھی میں پانچار لوگوں پہ پہ ٹھیک کہ ہمیں نارے لگائے دفاع 140 کو توڑ کے پورے سب سے پہنچنڈی کے پ ف μας تم تقریبے جو سنھا انقدم جو دلم